اجڑ کے بکیے والا آئیے گال لگیے زینب ماں دے بی بی یعنی میں عرب دے کل بازار ڈٹھے تیرے پتر عباس دے بہا دے جدہ اجڑ کے بکیے والا آئیے پیکیں کو دھیاں دیئے نچیمہ صاحب گال لگیے زینب ماں دے بی بی یعنی میں عرب دے کل بازار ڈٹھے تیرے پتر عباس دے بہا دے بی بی یعنی سال برابر وال میرے رہ گئے موتاج رداد دے رئیہ بول دی نال شرابی دے تاو خون رنہ سجا دے میرے واجب الہترام معزد سمعین برادران اسلام ملت جعفریہ محب داران امام حسین علیہ السلام یہ تھے زاکر اہل بیت سید وزاکرین جناب سید سجاد ادر شاہ چکشماری جو فضل و مسائب اہل بیت بیان فرما رہے تھے اب آپ کے سامنے محقق کے دورہ بحر المسائب شہن شاہ مسائب مرقع درد درپن عدب اکاس غم مفسر تاریخ کربلا سید وزاکرین جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب بجار والے ان کے بعد میری درخواست ہے سرکار علامہ حامد رضا سلطانی صاحب سے کہ وہ ان کے بعد خطاب فرمائیں گے تو چونکہ عید بلاد النبی کا چاند ہے مہینہ مبارک ہے خوشیہ ہر طرف بکھری ہوئی ہے تذکر نبی کی رسالت کے ہو رہے ہیں لیکن ایک بات کہہ دوں آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہے نبی تھے علیدہ بھی نبی ہے نا آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہے اس نام کی تسبیح تو فرشتوں نے پڑی ہے استاد ہے جبریل کا خالق کا ولی ہے یہ دفترے کون ہے ان کا فرد ازلی ہے آئے خالق نے جس وقت جہاں خلق کیا تھا اس وقت بھی یہ نور خدا جلوہ نمہ تھا دوہے حد بلند کر کے نارے حیدری اب آپ کے سامنے سید زاکری انجناب سید اقبال وسین شاہ صاحب بجار والے ان کے بعد سرکار علامہ حامل رضا سلطانی افلاح وہ خطاب فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمتو اغیسینی اللہما انیسا لکا بحق عاصی ابنت مزاہم آسن فی ازائل حسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علی محمد علیہ السلام تمام تر ادعیدی قبولیت واسطے سلوات سارے سارے سیدہ دیجیس خلوص وقیدت نال مجلس پاک دا احتمام فرمایا اندیسیوں محنت خرچکر اجادی قبولیت واسطے بھی باواز بلن سلوات سارے سارے اللہما انیسا لکا جنا بیماریاں دے علاج دنیا دے ہسپیٹل اچ نہیں اصلہ علاج مرض دی علاج گاہ ہے مجلس حسین بیمار مومنینوں مومناتی شفایہ بھی واسطے بھی اچھے آواز نال سلوات سارے سارے اللہما انیسا لکا واجب الہترام صدات مومنین سن شیعہ صحبان نجازت نوکر میں بسم اللہ ایک سلوات اپنے باہر میں بادشاہ دی آمون باہر میں اچھے آمون اچھے آمون رحمان 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 سلام ماشاءاللہ الاوہ والاوicles والاو۹ والاو۹ کُوَتَ اِلَّهُ иَلَّيَ الْعَدِي الْحَمْدُللللٰهِ ا'Shawn نOB قُلُوبَنَا بمسائب الحسین صلوان اما بعد و فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو کمارائے تمونی اصلی سلمان خالق مالک تسطمام احباب دا ذکر پاک کی طرحیا قبول و ملزول فرماوے میرے نہیت ہی محترم باجب الاحترام حاضرین و سامعین سننشیہ صحبان ماہ مبارک ربی الاول ہر پاسے جشن دا ایک سما ہر امتی کلمہ گو اپنی امتی ہونگا ثبوت پیش کر رہے کرنا ہر بندے اتنے جتنا اس دا شعور ہے بہرحال بسم اللہ جی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ایک سطر جی میں جناب تک پہنچانا چاہنا ہوں کہ ملاد چاہے بارانو مناؤ چاہے ستارانو خدا رہا اپنی محافلج کوشش کرو عقیدہ نبوت زیادہ بیسو ساڑے درمیان اختلاف دی وجہ حط بننا یا کھولنا نہیں دس منٹ پہلے یا دس منٹ بعد روزہ چھوڑنا اختلاف نہیں ساڑی اصل بنیادی اختلاف ہے عقیدہ نبوت اسی جس مصطفیٰ تو اللہ دی امانت دین سلام وصول کرنا ہے اس لساڑے زینچ مقام کیا ہے دو عقیدے مسلمانانِ عالم اچ پاک رسول لبارے اج بھی موجود نے دو عقیدے ایک عقیدہ بہتر فرقیدہ کہ نبی چالیس سال بعد نبی بسم اللہ جی اہل سنت بھائی تصریف فرماؤ زیادہ توجہ فرمانا جی ایک عقیدہ کہ نبی چالیس سال بعد نبی پہلی چالیس سالہ زندگی نبی دی نبوت و عصمت نے نوز بی لہو سے چھوٹے موٹے گناہ بھی ہیں چالیس سال بعد نبی بنے پہلی چالیس سالہ زندگی پاک رسول لی نبوت و رسالت نے ایک عقیدہ دوسرا قیدہ ایک فرقیدہ شیعہ دا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بہت مہربانی جناب اے حسدہ اختلاف ہتھ بننے کھولنے علامت اختلاف نہیں اختلاف ہے عقیدہ نبوت حکمت اچھ سردردی دوائی کوئی نہیں حکمت اچھ حکیم کھول جاؤ تو تن سردردی دوائی نہیں دے گا اس نے اکھو میرے سردردے وہ تو ان میں دے دوائی دے گا کیوں حکمت حکیم اچھ دے اس مو جڑا سیانہ ہوئے اکل مند ہوئے اکل مند اون دے جڑا علامت دا علاج نہ کرے بیماری دا علاج کرے او نبست حطرہ کی چیک کر دے کہ سردرد ٹریا کی تھو میں او مند مقامہ جتو دردی ددا ہے سیانے بنو علامتہ تے جھگڑے نہ کرو ہاتھ بنن کھولن ٹھیک کرنے نہیں تو اس بیماری نمکاؤ جتو ساڑا اختلاف شروع ہے عقیدہ نبوت کیا نبی چالی سال بعد نبی ہے یا ایک دن دا نبی ہے اے ہے اختلاف اگو پھر دین مصطفیٰ لینے انہا دے نائبین توں جنہ دا عقیدہی کے نبی چالی سال بعد نبی ہے انہا جانشین مصطفیٰ علیہ جرہ چالی سال بعد مسلمان ہوئے ہیں جی با خدا اے حقیقت ہے تے جنہ دے عقیدی ایک دن دا معصومی نبی ہوئے انہا نائب مصطفیٰ جانشین مصطفیٰ علیہ جرہ ایک دن دا امام نبی ہوئے معصوم بھی ہوئے آخری جمعہ جی نماز اسی مصطفیٰ علیہ جی ٹھیک ہے جی لیکن سالے تے ہتر فرقیں جی اختلاف ہے نماز دا تے ہتر فرقیں دے نماز پڑھندہ طریقہ جدا ہے نبی بھی ایک ہے نماز بھی ایک ہے طریقہ جدا جدا نہیں اگر وہ اسی نماز پچھنے ہیں انہا تو جنے امام نے بولو جس جس انہوں سے امام بننے ہیں تے ہتر فرقیں اگر میں مختصر کرا اپنے گفتگون ہو تو اس تو سونی بانڈ کوئی نہیں اے لے سنت بھائی ینگ جنریشن پڑھے لکھے نوجوان لڑکی تو اسے زیادہ توجہ ہو جی مصطفیٰ دی امد اچھیمہ صاحب تے ہتر فرقیں جنہ تو دین لینے مصطفیٰ دا تے ہتر فرقیں دے سوڑا امام نے جاک اللہ جاک اللہ میں انپا کہی تو سیتے چھپ کر جانا نبی ایک ہے فرقہ تے ہترے امام سوڑا ایک دفعہ پھر سنو جی نبی ایک ہے کلمہ پڑھا نالے آن دے فرقہ تے ہتر نے جنہ تو دین مصطفیٰ لینے امام سوڑا اگلی بات سنو کہ تُسری ہور حیران ہو جا سو بہتر فرقے آن دے چار امام نے کلے شیئے آن دے باران یہ آئے بہت مہربانی جنہا بہتر فرقے آن دے چار نے کلے آن شیئے آن دے باران تے چار سولہ میں اتنی میرا وقت ہے جس اچھ میں ایک ہی مسئلے تے جناب بحث کرنا چاہنا امانت ہے کسے تک فکر پہنچ گئی کہ میں مطمئن ہوگی میری ڈیوٹی ہوگی نماز کس طرح پڑھئی ہے جی پہلے چون امامہ تو پوچھے امام مالک ہنبل شافی ہنفی امام ابو حنیفہ بہرحال ایک امام آکرہ جی ہاتھ ایتھے رکھو مثال ہے پتہ نہیں ڈیزائن میں ٹھیک بنایا یا نہیں پہلی باری کرنے لگا مالک کے توفیق نہیں دیتی تک گو دے بھی نا اے این کر تھلیں ایتھے ٹھیک ہے ایک آخر ہے جی ایسی نے ہوتے ہتھ رکے پاک رسول نے ماذا این پڑھ دیا لہذا این پڑھو دو جی اکھے جی غلط پاک رسول نے ایتھے ہتھ رکھ دیا سلطانی صاحبی بیکھرے نے اوہ زیادہ سمجھ دینے بارال آج یا چھوٹی اس فیلڈ کی یا چار امام بہتر پھر کیاں دے ایک ایتھے نہیں نہیں پاک رسول نے ایتھے ہتھ رکھ دیا لہذا ایتھے ہتھ تیسرے بولو نا کہ جی نا زیر ناف بولو چھوٹی اکھے جی ترہوے جھوٹے نے مدینہ لہ مہران آنا انہ تیتھے ہتھ رکھ کہ دی پڑھی نیوتے کھول کے پڑھ دیا یہ نا سمجھ آ رہی ہے میں نا بولو گے جی یہ آئیل زاکری میری تو اٹھے سامنے جی بہت چھوٹا میں امام حسین علیہ السلام دا زاکر کوشش ہے جتے میں پڑے ہیں کجھ نہ کجھ ایک جملہ میں کس تک پہنچائے جی دل دکھانا نہیں جی حد پہنچانا نماز ایک امام آکھ رہے ایتھے ہتھ رکھو رسول ایتھے رکھ دی دجا آکھ رہے ایتھے تیسرا آکھ رہے ایتھے چوتھا آکھ رہے چار تھوڑے نے بارہ چوکھے نے لو جی پرے آپ پنچائے دے لوگ بیٹھے سنے شیعہ بھائی ایک میرا سوالیں توڑی تھی اختلاف تھوڑیاں چھوڑے ہیں یا چوکھے ہیں چھوڑے ہیں اختلاف کیلہ تیچ نہیں تسرہ تیچ ہے تھوڑے چار نے چوکھے بارہ نے اے وجہ کی یہ چوندی سلا ایک کیوں نہیں بارہ انتے اتفاق کیوں آئے بارہ انتے اتفاق کیوں آئے بارہ سارے پیادے نے حد کھول کے پڑھو چار نے انہاں دی نا کو لکے نا فے لکے ایک آدھے تھے ایک آدھے تھے انہاں چووڑے میں چوئے ایک ساڑے آلی ہے اچھا چوتھا ہمیشہ بارہ میں چوئے ہندہ ہے اوہے ہوہے کوئی زندگی ادھر آئے اچھا جنہیں سمجھے گئے وہ توڑے چیرے ہیں تھے میں نے پتل لائکے چوتھا اوہ پیادے جی نہیں حد کھول کے پڑھو کیوں پاک رسول نے کھول کے پڑھ دے میں اچھا جنہیں مدینہ دران آلہ ہے اوہ پیادے جی ہد کھولو جنہیں باقی نے اوہ پیادے جی نہیں اچھا پاک رسول تو پچھو جی ویڈیو ہو رہی ہے میری اے بجاڑا نہ نس جانا ہے جانا دنیا تو دنے جنر میرے والی نجف منظوری دینی یہ بالکل حقیقت بات ہے بحث کر لو میرے نال وقت رکھ لو میں آ جانا اے جناب پاک رسول تو پچھو ہا یا رسول اللہ سی نماز کی میں پڑھئے حدیث ناویت میرا خون معاف رسول فرمارے نے سلو کما رائے تو مونی اصلی نماز انج پڑھو جی میں میں پڑھ دیاں وکھو جی سلو کما رائے تو مونی اصلی نماز انج پڑھنی ہے جی میں تو سا میں نے پڑھ دیاں وکھو ایک امام آدھا جی نبی ہے انج پڑھ دیاں میں انج پڑھ دیاں مثال دوسرا کہہ جی نہیں انج تیسرا جی نہ انج چوتھا پیادہ جی نہ کھل لیا تھی میں ذکر دی قسمیں انہ دا قول اور فعل اختلاف اس واسطے خون میرا مافی گولی مارو تھے من چوکچ اگر میری بات غلط ہے انہ چون دی صلاح اس واسطے ایک نہیں انہ چون چو ایک وی نہیں جس اپنی زندگی چھ محمد نو بکیا ہوئے ساڑھے بارہوں نہیں جیڑے محمد دی کانڈتے بے کے بے درے نے نانہ پڑھلا کیا ایتنا نا پڑھلا کیا بولو اللہ اکبر یہ آئے میں وشو اللہ کر آجا میں وشو اللہ کر آجا اے حت بجے جی خدا واسطے نماز کیوں پڑھ دو جی حنم واسطے جنت واسطے پڑھ دیو تی اونی پڑھو نا جو مصطفیٰ پڑھ دیا آنکھیں انہ دے لگنا جنہ محمد نو زندگی چھ مکھیاتے ہیں جا اپنے عالم دین نال بیعث کیا رہا امام شافی مصطفیٰ نو بکیا امام حنبل بکیا بولو امام مالک بکیا امام ابو حنیفہ بکیا تی اونہ دے آنکھیں لگنا ہیں جنہ بکیا ہی نہیں تی اونہ پھر سنی سنائی کرنی یہ نا سنی سنائی چی اختلاف ہی ہندہ ہے اچھا چلو ایک جملہ ہور دی میدانِ معاشرچ پہلا سوال نمازان دون ہے ان قبلت قبلہ ما سوا ان ردت ردہ ما سوا نماز قبول ہر شہ قبول جڑا علماء جو مہور آخرین اگر نماز مردود ہوگی ہر شہ مردود اگر پھر اللہ نے بکھرے بکھرے بندے کو نماز شک نہیں کرنی یوم ندعو کلا اناسم بے امام ہن اگر امام پچھے نمازی اگر امام پچھے اب آزی کو رتے گی ہاں جی نمازہ چک کرو یقیناً جنہ کول پندہ انہیں انہیں آگے گئے ہوں اچھا اپنے گھر دا پتا ہوں ساڑے تبر پچھے ایک امام وہ خان نیا جی تو جی نمازے چکھوں جی کھلیے موہ dzisiaj مہور نا دے اب آزی قدرت ہے کہ نہیں رمانہ بڑھا ہو صرف design چیک کرو وضع سیمپل کیسے لیں امام Virus امام اب غلہ منڈی جو ہوتی ہو تو انہوں بورنیاں گداما چنہیں لے جاندے جی سیمپل چیک کرانے آؤ سنبا مار دینا آبازے قدرتے ہیں کہ ہاں بھائی ذرہ نا دے ڈیزائن چیک کرو بورنیاں نہ کھولو ویچو سنبا مارو بمبو مارو جناب ہیں فرشتہ مارے ہیں کیسے ہیں مالک بدے ہتھی نہیں امام کون جے جے امام آہ امام صاحبے تسی میرے نبی نے نماز پڑھ دیں ویکھیں بہت شاکر جن میں نے تسی پیدا کیتے ہیں میں بہت بہتش پیدا ہوں سیڑتے ہو اگلے وخاؤ جی پھر فرشتہ ایک ایسے یہ نمالک تقریب بننے کو جیگہ انہیں کوئی انچیاں دا فرقے دیا ہر ایوی بدے ہتھی آہ بھائی امام جی سارے امام دیکھیں میرے نبی نے نماز پڑھ دیں جی نہیں جی میں تو انہیں دے بات جب میں تو ہی سارے ہو اگلے ہو جی انہیں یہ کیسے ہیں جی جی بدے ہتھ تھوڑی یہاں تھل لیں ہاں جی میرے نبی نے نماز پڑھ دیں جی نہیں جی میں بھی نہیں دیکھیں ہاں جی پیشلے نے نماز پڑھ دیں چکران کرو ہاں چپ باری آگئی جی وہ خانے ہاں جی اے این جی اڑی ہیں جی پورٹلنگ جی وہ خانے ہاں جی ہوتھے پھر کونیاں مار رہی چیما صاحب آگے 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 ہاں جی پھر سرور شاہ جی تسری آگے ہو جی بسم اللہ تو انچنگی گل نہیں ہوتھے جی کہ دو جلوے کے شرمندہ ہونے تھے اتھے چارہ نے پڑھ لو میں شردی شرمندگی تو بچاندہ سب تو بہترین ذریعہ واجبات دیا دائی شریکہ اندھے سامنے بندے شرمندہ نہیں ہونے چاہتے اتھے شریکہ لوتے ہونے جی اتھے کوشش کر لو چلو چکھیں یہ نہ پڑھو کم از کم اتنی پڑھو بچو فرشتے اندھے کوئی نکلتے ہوانا ہاں بھئی یہ نہ دیا چیک کرو اللہ کرے کوئی پائنس ساتھ نکل یہاں آنے کیسے ہیں جے کسے نہ لی رال دیا کھل لے ہتھی کون ہو یوں جی شیعہ امام کون جے جی تعداد اچ بارہ نے حقیقت چکی ہے آیا آیا جی میں پس پہ لکھا تو لی زندگی دراز ہو گئے تو لی زندگی دراز ہو گئے یا علیہ جی تعداد بارہ کلو نہ محمد اور ایک کی کون امام تو لے جی یا علی بادشاہ امام میں آدھا لے ہونا اس اپنی عدالت دیتا ہے ہاں یا علی یہ نماز اپنے نبیت میں وی کیتی ہے میرے نبی نے تسی نماز پڑھ دیں ویکھے مالک صرف میں نہیں میرے یارا پتروں ہی آکھیں کھولو میرے نبی نے نماز پڑھ دیں بکھے بولنے لگے میرا مرشد جاگئیو خدا باس تیرے جو یا لیا سجے پاسو شہد اللہ آگے نکلے بابا پوچھ لے اللہ توڑے کھولو میں نماز پڑھ دیں آیا ہاں آیا ہاں میں نماز پڑھ دیں حسین کی حق نہ چاہنا ہے بارگاہے توہی دیچ میرا حسین دست بردستہ گزارے چکریا میرا مالک ایسے واسطے میں صفحہ چیر کے نانے دی کانڈتے گئے آئے میرا اللہ تو اپنے محمد روح ایتھے مسلح بچھائے میں کانڈتے بے کے وے کھاں اس پڑی کی آئی تو میں سنی کی آئی تو میں بس ہی کی آئی اینی جنہ وے کے دین پہنچایا ہے خدا واسطے انہ دیا کھلو جنہ کم از کم اپنی زندگی رسول لوے کھلتے ہیں زد چھوڑ دیو خدا واسطے وقت تھوڑا جو قبول انہ دیاں دے جنہ تے محر محبت اہل بیدی اتھے جنہیں قبول انہیں جو کھل لیا تھی انہیں اچھا جنہ دے مالک اگر ہاتھ بننا نہ لینے انہوں نے پاڑ لو بولے نہیں تُسے تیجی جنہ دے مالک ہاتھ کھل لیا لینے انگلینڈ میں نے بلایا میں مجلسہ واسطے میں گیا میں نے بجاڑا رہے بندہ کوئی نہیں جاندہ قسمِ یا علی دی امام حسین علیہ السلام ذکر دا کر ہمیں اپنا آپ بیکھیئے پھر پتہ لگ دے بادشاہ کے دے کریم کچھ بھی نہیں ہے اتھے میں مجلسہ پڑھ دیا تو کچھ نیاز ہے مجلسہ دی امیج نام نال لے گیا تو اتھے جا کے میں دکان تے گی دیا میں کہا جی چیز خریدنا وہ میں اپنے پیسے کٹ کے دیتے انہوں نے کہے کیا میں کہے جی رپئیوں سے کٹھیں نہیں لگ دے میں کہے جی کٹھیں کی لگ دے انہوں نے کہے جی پونڈ پر پیئے ہیں جی کوئی قیمت میں پر یادے لوگ بیٹھے چھڑو زدہ قسمِ یا علی دی جس طرح ساڑھے ارپئی انگلینڈ علی قبول نہیں کر دے تیرے بدے ہتھی آلیاں جنت سلطان میں نمازیں قبول ہیں اُتھے کرنسی یہ نہیں چل دی اُتھے کرنسی کھلے ہتھان لی چل دی اگو مرضیہ اے کٹھی کرنی ہے یو کٹھی کرنی ہے جی جانا جنتی چیتی او کٹھی کارجیری اُتھے چل دی ہوئی جنتی چلنہ لی کرنسی دا نہ ہے کھلے ہتھی نماز اگو مرضیہ جی میں دل لی پیا پا اگر دنیا اس خاندام دے اکھے لگ دی تلی دیا دھییاں کھلی نہ رول میں صدقے ہوں اچھے اتنی وقت ہی سفر لمبے ہیں پڑھنا لے سہبان بھی کافی اپنے وقت ہی چون ایک وین میں سیدہ دیاں دے دکھا نہ کرا سارے سہبان ہی واپس پڑھ رہے ہیں میرا دل میں بھی ایک جملہ حکم ایبانی آندا معذرت نال دی شہدو ڈیوٹی پوری نو سگے ایک جملہ میں بھی واپس سیدھا پڑھنا چاہنا سال دے بعد اجڑ کے لئے دیا دھییاں مدینے دے باہروں آئی ہیں عبادی یہ مدینہ نوے کے پچھ دی سجاد ہے کئے دا شہریں ہم نامے دا شہر دھییاں تھک کہ ہم دھییاں نے پیکے شہر آئیں پیکے شہر میں بھی دیاں جان دییاں تے دھییاں زندگی دوامہ مانگ دیاں رجوہ علیہ میں نے یا علی دی زدی قسمیں کائناہ دی ایک کو دھی علی دی جدن پیکے شہر میں بھی کھائے تھے ایک کو دعا پہ مانگ دی میرا اللہ شہر اللہ زینب مر جائے دھییاں پیکے انوے کے زندگیاں مانگ دیاں علی دی دھی پہ دی شہر اللہ زینب مر جائے سجاد مدینہ تے تے رکو خیمے لاؤ سیدہ دیا حسرت نال انہا رانت انہا جانوے کھیا جیتو سال پہلے وسدی گزری آئی اچانک لی دی 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 اسمتہ لی نظر رک گئی جتے سیزادی دا قیام انہا تھوڑا جا دور درختان دا جھنڈے اس دے نالک ٹبا جائے چھوٹا چھوٹی جائے اس سو تیک بچہ کھلوتے ہیں جس دے میلہ لباس جس دے والانچ خاک جس دے پیرانچ نالین کوئی نہیں پیر اس دے سجے لیں کدی سجا قدم چالیں کدی خبا قدم چالیں انہیں کر کے گوھر نالوے سجاد اے بچہ کون ہے میرا پتر ڈیگر ہونا لیے اب آدی تو دور جنگلنچے بچہ کیوں ہے دکھیں ہیں دکھیں پیارے لگتے میرا پتر بچے گھر بانگ لاتے ہیں میں اس لیے بہنہ پریشان ہو سب اس لیے ماں پریشان ہو سجاد جا کے پوچھیں نہ کون ہے دردہ دا سلطان قریب آئے بچہ میرا سلام سر چاہ کے دے ضعیف میرا بھی سلام بیٹا تسی کون ہو تدہ کیم نہ ہے تسی تکیم ہو توڑا وطن کے رہے ہیں بچہ وے کے دے ضعیف میرا وطن مدینہ ہے میرا نا عبیدے میں غازی عباس دا پتر سونی ہائے کرنہ نیو علیہ دیدیت کیا بات میرا نا عبیدے میں غازی عباس دا پتر بسم اللہ پڑھ کے سجاد ویٹھے آنٹھے اٹھوے تھے بچے دہتو متھا چبینے فرمائے ماشاء اللہ تاڑے پیو دا کے دا سولانا بچہ ایک ورے پھر دا سک دیو کدھے پتر ہو جی میں کمر بنی حاشم دا پتر امام زمانہ تازیماً پھر اٹھے نے پھر بیٹھے نے فرمائے اگر تھکو نہیں تے نا پھر دسو فرمائے میں جلالی علیہ عباس دا پتر پھر اٹھے نے پھر بیٹھے نے فرمائے بچہ ناراض نوئی نا تو چیننہ میرا ہاں ٹھر دے میرا دل کر دے پھر پھر دس بچہ رو رہے آئی اے این کر کے تھرو صاف کیتس غور نال امام سجاد نوئے کہ ادھا جی میں پوچھ سکنا میرے باب نال ٹوڑی کو رکھتے داری امام آدم کیوں پوچھ لے ادھا جی ان بندے اپنے لگ دیا نوں پوچھ لے نے میں نا پیودہ چاہنا تُسی روندے بھی ہو تُسی بسم اللہ بھی پڑھ دیو تُسی اٹھ دے بھی ہو فرمائے تیرے پیودہ ایسان اتنے نے تو قیامت ہی نا چاندہ رہا میرے تے واجب ہے میں تازی میں اٹھنا رہا ہوں کیا بات ہے یار کیا بات ہے علیہ دیہ دہیا راضی ہوں جناب عبید پھر بھی نہیں سمجھے ہو سکتا ہے میرا پیودہ کریمائی سفر اچھ نہ مسافران تی کوئی ایسان کیتا ہو فرمائے دن ہوندس ایڈے وڈے گئے لکھ لکھ واری سیزادہ میں لکھ لکھ واری فرمائے دن قیامت تک تُو پیودہ نا چاندہ رہا میرے تے واجب ہے میں اٹھ اٹھ کے تازیم کر رہا ہوں تیرے پیودہ میرے تے سان ہی تنے میں میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں بسم اللہ کر رہا ہوں ایڈے وڈے پیودہ پتروں کے مدینہ دیوار کیوں کھل ہوتے ہیں رو کیوں رہے ہیں عدی جی کسے دہ انتظار ہے کسے دہ انتظار ہے عدی جی نہیں جڑی یہ دس سنا لیا نہیں اے نہیں دس سنا امام ادن کیوں عدی جی اس گل چراز حسین دی پردہ دار دی دا یہ اسنو دسنے جی دا زاد دا سید ہوئے شاہ جی سید دا نام آئے جگر تے ہاتھ غیرہ دا سلطان رکھے اٹھے رہوں دا قریب آئے اممہ امم میری انتہا ہوگی امم تسی آپ جائے کے بچھے بیٹا میں علی دی دیا فرمائے اممہ ہو گئے نہیں ہوا پڑے تے کیوں رو کے آئے ہیں اممہ اس میں نے پہچانے ہی نہیں وادہ تو ضعیف ہے اے راز اسنو دسنے جنہ سید ہوئے اٹھارہ فرامہ دی زخمی بہنٹ اور پہی اتھے ہے یہ جتھے عبید آئی میری سین آکے نا ان کر کے عبید نو چاہے جھولے چلکے کاری تھوڑا چمد ہے قرآن نو علی دی دی چوکھا چمد ہے کدھی اے بازو چمد نہیں آئے کدھی اے بازو چمد متھا چمد کیا دی ہون دستو کھون ہے عدی جی میرا نا عبید ہے میں غازی عباس لہ پترہ میری سین بسم اللہ پڑھ کے متھا چمد ہے تے فرمائے اتھے کیوں بیٹھے ہیں عدی جی نہیں دسلا بی بی ابھی کیوں عدی جی ضعیف روی دسے ہے اے گالوں سنو دسنی جنہ سید ہوئے اس گالے چراغے حسین دی پردہ دار دھیدہ میری سینہ دی میری جھولی چھوڑ عبید اٹھے ہیں فرمائے دن اتھے کھلو چھوٹا بچہ اتھے کھلو فرمائے دن میری علوے عدی جی نہیں اسی غیر مارا مال نہیں ہوئے جی اسی غیر مارا مال کا دین ہے فرمائے نہیں غیر مارا مانی میں تیری لگنی ہے عدی جی میں آئے تک کون نہیں ہوئے مو پیشن کر گا دی منتے پیو بھی نہیں ہوئے میری اپنی قسمت میں بازار کیا بات ہے یار علی بھی یہ دہیا راضی ہوں سید آدھے نو مالک بچڑا تا فرمائے تنویر شاہ صاحب دی مالک مسید جمعیلہ قبول فرمائے بس میری طبق کو تجھا دا تشہر ہو لیا ایک رین سنو میں ممبر بھائیاں دے حوالے کرا عدی جی میں نہیں بیکیا تو نہیں بی بی آدھے یہ غور نالک وری کوشش تے کر اینڈ کر کے نظر کی تیسے میں وہاں جھکا لیا عدی جی میں نہیں پہچانے بی آدھے یہ دی میں سید زادی ہوں عدی جی میں نہیں پہچانے بی بی آدھے یہ دی میں اپنے زمانے دی بطول ہوں چھٹکا لگا زینے عدی جی میں نہیں پہچانے ہوں فرمایا میں علی دی وڈی دی زینبہ زینبہ نامہ ہے بچے بھجڑا شروع کیتا ہے اس کالے خیمے لچکر لاکے واپس آکے ہتھ بن کے بی بی تیرے موں تھے جھوٹ نہیں جھڑا بی بی یہ تو واقعی زینبہ آنو محمد کن گئے نے سوڑا قاسم کن گیا ہے سوڑا اکبر کن گیا ہے فرمایا میں اجڑ کے آ گئیاں عبید ہون دس کیوں بیٹھے ہیں آدھے بی بی تیری مان دے دکھے پاسے دی قسم میں کوئی آجتے نہیں آیا چھوہ مہینہ ہو گئے انہا رامہ تے انہا جنگلہ صبح تے نماز واجبہ پڑھنا بی بی میں اٹھے آ جانا نماز مگر بہن میں نٹی بھی آتے پڑھنا میں پھر واپس جانا ہوں کیوں آنے ہوں جی تو اٹھے انتظار ہے بی بی یہ دی گھر بے کے انتظار کی تک میں جڑا بندہ حالے تک نہیں رو سا گیا نکے نکے حد بن کے عدی جی سغرہ دے وین نہیں با جیڑی پیرانت مورا کیا دی قدل ولنہ یہاں میرا سوڑا تیرا ستمید آباد میں بشو اللہ قرآن میں بشو اللہ قرآن میں بشو اللہ قرآن ببا جی فرمیندین امید دھپتے کھلو کھلو کے تیرے پیر سوچ گئے چھانتے کھلو جائے کرو میں کوئی تے بندہ جملے سمجھے گا نکے نکے حد بن کے عدی جی نہیں سڑی وفا تے حرف ہم لے جی انتظار کر دی دھپتے ران دی میں نوک روکے چھانتے کی فرمیندین جا اطلاع کر سغران دو سوا گئے ہیں ادھو اویے دھوڑے ہیں ادھو مدینے لیے گلی ہیں بشیر بن جزلم اعلان کی علی دی اٹھارا پتر ہیں چونکہ پتر بچے گئے جس طرح محمد حنفیہ ہے دھوڑے نے زنان بن حاشم نو نالے سین سغران نالے ام البنین ام سلمہ ایک کافلے دی شکلیج جناب محمد حنفیہ سالار کافلہ مدینے تو بہر نکلے سوچ تو زیادہ تو سر ہو لیا وین میری زاکری دا حصہ ہے او میں ایک وین کرنا چاہنا مدینے دے باہر نکلے پھر سر رشا جی نگاہ پہیے اکو خیمہ کالا علم ترہمہ حمل چٹی داڑیہ لزعیف مٹی ہیں تے گیٹھے رک کے محمد حنفیہ غور کر اللہ پہ اپنے اپنے دن کیسے مزاکی تے اے ساڑے تے نہیں یہ تے کوئی عرب دے اجڑے فقیر لوگ نا پیڑے اجڑ جا پیڑے لوٹی جا ساڑے تے ترونجہ لے کے گئے آن یہ تے ترہمہ حمل لیں رکنا ہی یا دامن حنفیہ نوچھے کی آئی پیچھے موڑ کے وے کھہتے سغرہ پہ یادی چاچا چچا کیوں رکے ہو جلدی کرو نا چچا مدد بعد میرا اکبر آئے میرا دل جتنا جلدی ہوئے میں ویر نگا لوا میں اسگر نچاوا میں بھیرا کھلاوا فرمیدن میرا پتر اوہ سامنے کوئی مرد زعیف بیٹا میں اس تو پردہ کر آما تسوی ایک منٹ رکو رک گیا کافلہ تو روپے محمد حنفیہ کوئی سنی بھائی بیٹھے تے سر چائے ہاں جیڑے ہاں دنے رونا کتے لکھے آئے ایک سال دے بعد چیما جی سکا چاچا ہتری یہ دے مونڈے تے ہت رکے پیدا زعیف رستہ چھوڑی تے پردے دارا ہوا میرا امام متھے تے ہت رکھے السلام علیکہ یبنا امیر المومنین پتر علیدہ میرا سلام فرمایا میرا بھی سلام جی سنان لے جلدی کا روک دی کھلوتی نہیں جن تو کھلوایا کون کھلوتا ہے فرمایا بانی شریعت دھیے وڈی پردے دارے جتنا جلدی ہو سکنے اٹھ پردے دارا لنگنے ہاتھ بن کے سجادہ دین پتر علیدہ وطن تو آڈے شاہیاں تو آڈیاں نے وسدے تسیو حکم تو آڈے غریبہ میں مصافرہ میں اجڑ کی اوکھا تو آڈی نگری تی آیا اٹھن جوا میں کوئی نہیں ٹورن جوا میں کوئی نہیں من تیرے بابے دی ولایہ دی کا سمیں مدد بعد آج پہلی واری اپنی مردی نال بیٹھا نو نو گھنٹے نامن کوئی کھلو گھن دے نامن واہ 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 پتر علیدہ میں نہ اٹھا کوئی نہیں میں اٹھن جوا میں مک کے آیا فرمہ دے نہیں تن اٹھنا پہنچی آم نہیں ہو بھی بڈی پردے دارے فرمایا منت پیا کرنا میری حالت بیکھو اکھی میری چھوڑاتا چیرہ میرا زخمی میں کنڈ کر لینے میں موت کپڑا ساتھ لینے پردے داروں آنکھوں لانگ جا فرمہ دے نہیں نہیں تن اٹھنا پوسی رات رون میں سجاد سجے کھبے وے کہتنے آ میرا پتر اکواری میری کنڈ تو چولا چاہ کیوں فرمایا آدل پیو دا پترے میری کنڈ وے کھی اگر میں اٹھن جوا ہاتھ میں اٹھنا نہیں تم ان محاو کر چھوڑے ذکر دیکھا سمیجڑے کڑیل جوان ماتمی بیٹھیو رجویا لیوں اکو منظر بنے پیو مٹی تے بیٹھے باکر نکے نکے ہتھا نال پیو دیکھاں کی چولا چاہے اینکار کے محمد حنفیہ کھانگے ہاتھ رکھ لے اشارہ کر کیا دینے اوہ گریب انج لگ دے جیوے تیرے چھوڑا میرا لکوئی لا سجادی رات واد پیئے فرمین ان کے کرا جی دا واس لگ دا غریب سمجھ کے مات ماتم کری جنہیں بندے ماتمی بیٹھیو پتر علیہ منہ اٹھا کوئی نہیں میں اٹھن جو آ فرمین دینا ہاں تو ہی بڑا غریب ہے تو ہی بڑا زخمی لیکن میری بھی مجبوری جی دکھلوتی ہے میں تنکیویں دسا بادشاہ حسین دی دھی حسین دا نام آئے باکرداد متھا پیو دے قدماتے لگا پیو دے پیرا تے سرہ کیا دے بابا دا سنا میں بھی بادشاہ حسین دا پترہ سجاد باکردے موتی آتھرہ کیا دنے حال نہیں بولا وکھڑ دے میں قیدہ اجڑ گیا اللہ جانے آگو ہاں ہون دیا نا دامانے حنفیاں نوچھ کیا یہ مڑ کے بھی کھیتے سورا کم دے ہتھ بن کے تو یا بھی چاچا نہ اٹھا چاچا ہی دے نال اور گلہ کار کیوں میرا پتر چاچا ان لگ دے جلال گلہ کار دے جی میں میرا سجاد چاچا ہی دا لہجہ میرے بھیراو نال مل صدقے ہوا صدقے ہوا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا شالہ اولاد دکھنا بھی فکران یدنگیوں نے چاچا نہ اٹھاؤ میں لنگوینی دا لہجہ میرے سجاد نال مل لہجہ دا نام آئے با کردے بابے دیئے تلیاں مٹی تے لگئے نہ ہاتھ دا اشارہ کر کیا دنے لہجہ نہیں تیرا سجاد مہیا سجاد نام آئے جنہیں پکھی نگاز لگ دا ہے حیران ہو گئی حسین دی دھی ترہ واری سجاد روسار تو پیرا تیوے کیا دیئے نہیں نہیں میرا سجاد چویاں سالان دا جوال آئے تیری چٹی ڈھاڑی ہے تیری کمر چھکی ہوئی ہے رات واد پئی ہے تیرا روکے پیادنے میری اکبر کما ہر تر اڑ گئے میرا تھی گیا چمن تبائے دربار دی پیشی آئے اوو بھپی ہے دیوے کئی کمر سجاد نواہے حیران ہو کیا دیئے تو سجادے چویاں سالانچ داڑی کی تھیچتی ہوئی ہے رات واد پئی ہے تیرا تروں کے پیادنے کہ ذریعہ تردی آوو بازار ماتم کری موک گئی ہے میری پڑھائی میں بردی قسمیں موت ماتم کر کے دیجئے تُو سجادے اے باکرے میریاں پھپیاں کے نگئی ہے لہا علی ذہن اللہ بے دیل بھین لاحق پکڑ کے اوکتے آئیں جتے پاراں بیبیاں مٹی تھے بیٹھی آئیں قسم چاچا کے دسترین اے تیری بڈی پھپیئے اے تیری چھوٹی پھپیئے اے تیری بیلال پھپیئے رو کیا دیئے میری امہ رباب کل گئی ہے سجاد رو کیا دنوں جڑی دھپے بے کے پیروں دی اے تیری ربابیں موت ماتم کر کیا دیئے اے کیوں خالی ہے جھولی میری امری دی میرا کی نگیاں سگر بیرے اوہ جہری سمدھی آئی پیو دے اللہ اکبار ایتھے کربلا علم انظر بھر گئے ایتھے ہی میں چھوڑوں ہم حق پکڑو میرا دلیں ایک وین میں اور کراؤں رن لیے مود بھار جھن کیا دیئے سکینہ کل گئی ہے رباب رو رو کے پیہ دیئے اے نوکھا سندہ نبی حرانوں کیا دیئے وطدس میری بہن دی شہادت کینے ہوئی ہے سکینہ کل دکھنال دنیا تو گئی ہے رباب آدی میرا گل لگ سگرہ ماد گل لگی ہے رباب رو کیا دیئے یا لی اکبار دیر جاگیر دو چے اکوش مار تما چے مار اویو سپیو دیلوش ایلی اکبار دی جا گیر دو چے انو شمار تمہ چے مار ایلی اکبار دی رو کیا دیتے بات کیوں یا رو لیے رباب رو کے پیادیے ہاتھ پاکے یوندیے جل پہ بچے یا جا وال وال پاچے کردارے او او کی نگیہی گاوی ہاتھ پاکے یوندیے ہاتھ پاکے یوندیے ہاتھ پاکے یوندیے